بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج پیغام کے ساتھ حسب معمول اجاز احمد حاضر خدمت ہے کیسے ہیں آپ اور اخبارات میں لکھا ہوتا ہے ہم تو آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پچھلا ہفتہ کیسا گزرا اچھا گزرا میں آپ کو دیکھ بھی سکتا ہوں سنتا بھی ہوں آپ سے باتیں بھی ہوتی ہیں فیدویک بھی لیتے ہیں ایک نئی اسطلاح ہمارے ہاں زندگیوں میں شامل ہوئی ہماری گفتگو کا حصہ بنی ہمارے ہر طرف ایک چیز ہے جس نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور ہم سب مصروف ہیں اس میں سوشل میڈیا what is this کیا ہے اس کی جہاد کیا ہے اس کے انسینٹیوز اٹریکشنز کیا ہیں اس کے اندر ایسی آخر کونسی چیز ہے جس نے ہمیں باندھ دیا ہے اور پھر اس پر جو آئیڈیالوجی ہے اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے اس نے کہا تھا کہ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا یہ موبائل وہ موبائل ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں مصروف دور دنیا کے دوسرے کونے پر گفتگو ہو رہی ہے اور علمیہ یہ کے قریب بیٹھے ہوئے کہ یہ حالات کی خبر نہیں ہے یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے ایک بمبارمنٹ ہے معلومات کی چیزیں نتنے خیالات افقار دنیا بھر گلوبل ویلیچ پوزیٹیو چیزیں بہت سی ہیں اسے استعمال کیسے کرنا چاہیے بزرگوں کو دیکھا ڈانٹ ڈپٹ بچوں کو یہ وہ اور کس کو بہت غصایت موبائل پکڑا اور دے مارا یہ کیا تمہارے وقت کیسے مصروف رہتے ہو بچے احتجاج کرتے ہیں نوجوان ہیں ان کا اپنا نکتہ نظر ہے پیغام کے ذریعے سو سجارہ مبالک میں آپ جانتے ہیں ہم ایڈوکیشن کا احتمام کرتے ہیں تعلیم کا احتمام کرتے ہیں روئیوں کی اصلاح اور چیزیں ہمارے پاس دو بہت بڑی چیزیں موجود ہیں جہاں سے ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں قرآن و سنت آج ہم نے دو اہلِ علم کو مادو کیا اپنے سٹوڈیوز میں کہ وہ آئیں ہمیں بتائیں یہ کیا برا ہے اس کی مختلف جہاد کیا ہے ہمیں اس کے ساتھ بیہیو کیسے کر رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہے ہماری ریسٹکشنز کیا ہیں ہماری لیمٹس کیا ہیں ہمیں کیا دیکھنا ہے کیا سننا ہے کیا نہیں دیکھنا اور کیا نہیں سننا دھیر سارے سوالات آپ کے نکترس ازہان میں موجود ہیں میں طالبیل بھی سیکھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے بڑے خوش شروع دوست جناب شہزاد صحیح الدین صاحب آسلام علیکم ورحمت اللہ بارہ سال ہو گئے آپ کو اس درست کی سیاہی بے مضروف ہیں ایک ایجنسی میڈیا ایجنسی آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک سوفٹ وئر ہاؤس ہے آپ اس کے سی او ہیں ہم آپ کو کوئی شامدین کہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آپ سے بڑی اچھی اچھی باتیں سننے کو ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ جی کوشش ہے ساتھ استاذ محترم تشریف فرما ہے اپنے طلبہ کے اور آپ ہے پروفیسر ناصر عدیب بڑا معروف نام خاص حوالوں سے اسلام علیکم صاحب آپ دیال سینگ کالج میں جو میس کوم کا ادارہ ہے جو اس کا ایک دپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ ہے اس نوجوانی کے عالم میں آپ کے ذمہ داریاں گراں ہیں ہم آپ کو بھی خشامدیر کہتے ہیں بہت شکریہ اور آپ سے بھی طالبیم سیکھیں گے انشاءاللہ شہدار صاحب یہ ہے کیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا دیکھیں جی ہمارے ہاں ایک اسطلاح ہوتی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے جب ایک پرانا دور تھا اس میں سارے اکٹھے مل بیٹھتے تھے بزرگ بچے سارے مل کے بیٹھتے تھے اب وہ ڈیجیٹل ورڈ میں کنورٹ ہو کے ہوا ہے سوشل میڈیا میں مختلف قسم کی جو اپلیکیشنز ہے وہ انٹروڈیوز کروا دی گئی ہیں جس میں آپ اپنی انفرمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی حوالے سے شیئر کر سکتے ہیں اس کو ٹیکسٹ کے حوالے سے شیئر کر سکتے ہیں اس کو ایمیجیز کے حوالے سے شیئر کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنی ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے میڈیا تھا ہم صرف باؤنٹ تھے اسے دیکھنے اور سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے الیکٹرونک پرنٹ سوشل میڈیا نے آکے ریسی پروکل کر دیا اس کو جی ایکچلی سوشل میڈیا نے کیا کیا ہے کہ جب سوشل میڈیا آیا یہ اپنا ایک اظہار اب آپ کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ نے پہلے یہ تھے کہ پہلے ریسٹرکشن تھی کہ جن کے پاس جو اتھارٹی ہے بس وہی اپنا چیزیں ایکسپریس کر سکتے ہیں مگر اب ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا ہے ہر بندے کی اپنی ایک ایڈینٹی ہے ہر بندے کا اپنا ایک برینڈ ہے اور وہ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے اور سوشل میڈیا سے اپنی وہ چیزوں کو پھلا رہا ہے ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب ہر فرد ہیرو ہیں اپنی تصویریں اپنی چیزیں معاملات مساری خیر کر رہا ہے ہاں جی بالکل اسی طریقے سے دیکھیں سوشل میڈیا کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پرسنیلیٹی پر پڑ رہا ہے وہ یہی ہے کیونکہ ہمیشہ لوگوں کی خواہش رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں کے پاس مطارف کرواؤں جب انسان اپنے آپ کو دوسروں کے پاس مطارف کروانے کا جب اس کے پاس کوئی ذریعہ ہوگا تو وہ اس کو زیادہ یوٹلائز کرے گا اصل میں ہونا یہ چاہیے میں آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دوں کہ سوشل میڈیا ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ پھیل گئی ہوئی ہے اور کتنی زیادہ پپولر ہے اور کون کون سی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت ہے دیکھیں اس کے اگر ہم یہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے پیغام ٹی وی نے یہ شروع کیا کیونکہ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے کہ اس کا یہ کس طریقے سے انسان کے اندر جو اس کے برین کو ٹچ کر رہی ہیں کس طریقے سے اس کے بیہیوئر کو چینج کر رہی ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو آل موسٹ ٹو پوائنٹ سکس بلین پیپل جو ہیں وہ صرف فیس بک کو یوز کر رہے ہیں ٹو پوائنٹ سکس بلین پیپل ٹو پوائنٹ سکس بلین پیپل اب دنیا کی عبادی کتنی آل موسٹ سیون پوائنٹ سیون یہیٹ بلین کے قریب ہے اس میں سے اتنے لوگ آل موسٹ تھرٹی تھری پرسنٹ لوگ جو ہے اس پہ ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یوٹیوب ہے یوٹیوب پہ آل موسٹ ٹو بلین پیپل اس کو یوز کر رہے ہیں اب یہ سارے کا سارا جو ہے آپ کا ایک نیٹ ورک بنا ہے جس پہ آپ اپنی انفرمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں انفرمیشن جب آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو انفرمیشن پہ دونوں طرف سے آپ کو لائکس بھی آئیں گے ڈس لائکس بھی آئیں گے جی ٹھیک تو یہاں پہ میں وہ موٹھا سیدھا بھی ہے اور الٹا بھی ہے الٹا بھی ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک تو اصل میں ہمارا دیکھیں سوشل میڈیا تو ایک زندگی میں آ گیا جی ٹھیک ایک دور میں آ گیا جی ٹھیک اب مین چیز ہے کہ ہماری جو نسل ہے ہمارا جو سوسائٹی ہے ہمارے جو بچے ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہماری ماں بہنیں ہیں اس کو کس طریقے سے اس کو یوٹلائز کریں کہ یہ معاشرے میں جس طریقے سے ایک برائی کی طرح پھیل رہا ہے وہ اس طریقے سے نہ پھیلے اور اپنے مقصد کے لیے کس طریقے سے استعمال ہو یہ آپ سے ہم لیتے ہیں کہ اس کا استعمال اس کا دھنگ کرینا سلی کا کیا ہے تو ایسا یہ بتائیے کہ پورا معاشرہ اس میں شریک ہے آپ کس طرح سے سوچتے ہیں پرسنل اور پھر ہم جنرلائز کرتے ہیں اس کو کس انگل سے دیکھتے ہیں آپ تو پڑھا رہے ہیں اس کو جی بالکل پہلے تو اجاز صاحب آپ کو اور بیگام ٹی وی کو مبارک ہو کہ ایسے حساس موضوعات پہ آپ نے گفتگو شروع کی ہے اور یہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کو سکھایا جائے کہ جو چیز ان کی زندگی میں اتنی تیزی سے داخل ہو رہی ہے بلکہ ان کی زندگیاں بدل رہی ہے اس کے حوالے سے اسے کیا کرنا ہے یہ ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے نجی جی بالکل میری اور آپ کی تو زیادہ ذمہ داری ہے میں پڑھا رہا ہوں اور آپ میڈیا پہ بیٹھے ہیں شہزاد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سوشل میڈیا سر انٹریکٹیو میڈیا ہے جی ٹھیک اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں تو آپ رسپونڈ نہیں کر پاتے آپ کو یاد ہوگا لیٹر ٹو ایڈیٹر کبھی بڑی ایمپورٹن چیز ہوتی تھی اور لوگ مدیر کو خط لکھتے ہوتے تھے وہ چھپتا تھا نہیں چھپتا تھا لوگوں کی بات نہیں پہنچ پاتی یہاں اگر آپ کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں تو فوری سے لوگ آپ کو آپ کے لائکس اور دس لائکس دے دیتے ہیں سیکنڈ جی اور آپ کمنٹلی ریڈی ہونا پڑتا ہے کہ مجھے امبارسمنٹ بھی فیل کرنی پڑ سکتی ہے اور مجھے اپریسیشن بھی مل سکتی ہے اس سے پہلے جو میڈیا تھا میرے کہنے کے مطلب ہے ٹیلی ویژن اس میں ایک جرنلسٹ کانٹنٹ کریٹ کرتا تھا وہ خود ہی اس کا گیٹ کیپر ہوتا تھا خود ہی کانٹنٹ رائٹر ہوتا تھا اس کی مرضی ہوتی تھی وہ اس کی کیسے فریمنگ کرتا ہے کون سی بات آپ تک پہنچاتا ہے کون سی روک لیتا ہے آپ صرف پیسیو آڈینس تھے بلکل ایک سلیپنگ اینڈ پہ سلیپنگ اینڈ پہ تھے آپ اور پھر میڈیا لیٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آڈینس کو سمجھ بھی نہیں آتی یہاں آپ خود ہی کانٹنٹ کریٹر بھی ہیں آپ کے ہاتھ میں وہ کیمرہ ہے جو ہمارے کیمرہ من کے پاس ہے آپ کے ہاتھ میں وہ کلم ہے جس سے کوئی صحافی لکھتا ہوتا تھا آپ یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں آپ خود ہی اپنے کانٹنٹ کے ایڈیٹر ہیں اور آپ خود ہی اپنے کانٹنٹ کے کریٹر ہیں اب اس میں آپ نے میسیج کیا ڈالنا ہے وہ بھی آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے تو سوشل میڈیا آپ کو یہ پلیٹ فارم بیسیکلی دیتا ہے کہ آپ پورا کا پورا کانٹنٹ اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ کر کے اپنی وال پہ ڈال سکتی ہیں پہلے شاید کہیں بھی اظہار شخصیت کا اتنا بڑا موقع نہیں تھا اور پھر یہ صرف آپ کو یہ موقع نہیں دیتا آپ کو آڈینسز بھی پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ فیس بک پہ ہیں آپ ٹویٹر پہ ہیں تو آپ کو دیکھنے والے آپ کو سننے والے آپ کو پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں تو اس سے بڑا پلیٹ فارم پہلے موجود نہیں تھا یعنی بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں جن کے لکھو کھا فالورز ہیں ان کو دیکھنے والے ہیں ملینز میں اور ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کولمیسٹ کو سنکڑوں میں لوگ پڑھتے ہوتے تھے جو کوئی اخبار پڑھتا تھا ابھی آپ دیکھیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ لکھنے والا شاید کسی بڑے کولمیسٹ سے بھی زیادہ پاپولر ہو ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے صحافیوں کو لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن ٹک ٹاکرز کو لوگ جانتے ہیں یوٹیوبرز کو لوگ جانتے ہیں فیس بک رائٹرز کو لوگ جانتے ہیں حضور یہ تو افراد کی بات ہے تھپڑ تک کتنا معروف ہو جاتا ہے کہ دنیا جانتی ہے اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا شہزاد صاحب کی گفتگو میں کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے میڈیا لٹریسی ہمارے جیسے معاشروں میں انفورچنیٹلی میڈیا کو لٹریٹ کرنے کی سینس موجود نہیں ہے یہ بڑی سادہ ہوتی ہے جیسے آپ امرود خریدتے ہیں ریڈی والے کے پاس جا کے تو آپ اسے سو روپیا دیتے ہیں کہ لوگا تو آپ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا نہیں ڈالنا یہ والا ڈالنا ہے یہ گندہ ہے یہ داغدار ہے پاکستان میں انفورچنیٹلی جس طرح کبھی کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے وہ چاہے ٹیلی ویژن کے ذریعے آ رہا ہو فلم کے ذریعے آ رہا ہو تھیٹر کے ذریعے آ رہا ہو ڈراماز کے ذریعے آ رہا ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہا ہو وہ صرف عوام دیکھتی ہے اسے یہ سینس نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میسیج ہے جو پروپیگنڈا ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے یا ہمارے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے جو فارمولا دیا جا رہا ہے وہ ہم سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جتنی آپ کوکیز یوز کرتے ہیں وہ آپ کی جمع ہوتی جاتی ہے انٹرنیٹ پہ آپ جو یوز کرتے ہیں آپ جس پیج پہ جاتے ہیں آپ جس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں آپ کی کوکیز جمع ہوتی جاتی ہیں وہ کوکیز شہداد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ پھر ملٹی نیشنل کمپنیز کو بیج دی جاتی ہیں آپ کے لائز ڈس لائکز آپ کی پسند نہ پسند آپ کیا پہن نہ پسند کرتے ہیں آپ کیا کھان نہ پسند کرتے ہیں وہ بڑی بڑی سوشل ویب سائٹس والے ملٹی نیشنل کمپنیز کو بیج دیتے ہیں جب ان کے پاس چلے جاتی ہیں تو وہ آپ کو اس طرح کے ایڈز سنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم میں سے جو سوشل میڈیا یوزر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے پیزا کے ایڈز آ رہے ہیں یا آپ کے پاس اگر جوتوں کے ایڈز آ رہے ہیں یا شرٹس کے ایڈز آ رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ نے اس کے لیے کونسنٹ دی ہوگی یا انہوں نے کہیں نہ کہیں آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ دیکھ لی ہوگی اور ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہیں ہم تو اپنے فلو میں جا رہے ہیں وہ جو تجزیہ کرنے والے ہیں وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اگر آپ میڈیا لیٹریٹ نہیں ہیں مطلب میڈیا کی خاندگی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ان چیزوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے مثلا کسی نہ کسی دن آپ ان کے ٹرائپ میں پھنس جائیں گے اس میں میں ایک چھوٹی بات ایڈ کروں جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ جب ایک پوسٹ کو دیکھتے ہیں ایک ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں آپ نے فیس بک پہ پوسٹ کی ہے آپ نے کوئی ویڈیو شیئر کی ہے لوگ اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں صرف دیکھتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ساتھ میں ساتھ لوگ اس کو لائک بھی کرتے ہیں فالو بھی کرتے ہیں اچھا اس کا ایک ہمارے معاشرے میں ایک عجیب قسم کا ٹرینڈ یہ چلتا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو چیز پوسٹ ہوئی ہے کیا وہ ریالیٹی پر بھی مبنی ہے کہ نہیں ہے یہ فیک ہے اب فیک ہے کہ نہیں ہے دیکھیں یہ ایک علمیہ ہے ہمارا ایک مسلم کنٹری ہے اور اس کنٹری کے اندر بھی جب آپ ہمارے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں ہم جو بھی چیز آتی ہے اس کو پوسٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف اپنی لائک اور ڈس لائک کو کرنے کے لیے لوگ فیک احادیث شیئر کرتے ہیں اور جب شیئر کرتے ہیں اور دوسرا سبحان اللہ کہہ گئے تو وہ آگے شیئر کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اچھا فیس بک اب فیس بک کیوں ہمیں اتنی ساری فیسیلٹیز دے رہی ہے اصل میں ہم ان کی پروڈکٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یوزرز کتنے ہیں ہم ان کی پروڈکٹ ہیں اور ہم ان کی کسٹمرز بھی ہیں کسٹمرز بھی ہیں کسٹمرز تو ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کا کسٹمر ہے نا اب ہوگا کیا کہ جتنے بھی ان کے پاس زیادہ سے زیادہ یوزرز ہوں گے وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے زیادہ پیسے کما سکیں گے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ہر ایک ایک ریجیسٹریشن پروسیس ہوتا ہے اس ریجیسٹریشن پروسیس میں ہماری ساری انفرمیشن ان کے پاس ہوتی ہے اب انفرمیشن دیکھیں یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے مگر مین چیز ہے کہ آپ اس کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں شہر صاحب آپ کی اس بات سے مجھے یوں لگا سمینے سمجھانے کے لیے تعلیمنا ہم ان کی مرگیوں ہیں اور وہ اپنی مردی کے دانے میں ڈال کے آگے تیار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کب زبا کرنا ہے شاید میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ جواب ہم لیں گے بریک کے بعد کتنی دلچسپ باتیں ہیں خاص طور پر جو سوشل میڈیا یوزر ہیں اور جو زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں معلوماتی گفتگو ہمیں دونوں مہمانوں سے ملے گی بس شرط چھوٹی سی ہے ہر چیز کے ایک قیمت ہوتی ہے ان معلومات کی قیمت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے بیٹھئے سنیے پھر تجزیہ کیجئے گا آپ خود بھی ملتے ہیں ایک بریک کے بارے ناظرین ویلکم بیک آج پیغام کے ساتھ میں آپ ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو سن رہے ہیں انفرمیشن بھی ہے ایڈوکیشن بھی ہے سوشل میڈیا کیا ہے کب سے ہے کیوں ہے اس کا ماضی حال اور مستقبل اس پر ہمارے دو بڑے اہم مہمان گفتگو فرمارے ہیں محسن شہزاد سکیر الدین صاحب اور جناب پروفیسر ناصر عدیب صاحب پروفیسر صاحب یہ بتائیے بچے چھوٹے جو تربیت کے ابتنائی مراحل میں ہوتے ہیں ان کی شخصیت کیسے آگے بڑھے گی کیسے تعمیر ہوگی اب اس ایج میں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس ایج اس دی سوشل میڈیا ایج ڈاکسر صاحب پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہانا پابندیاں لگانے کا رجحان زیادہ ہے ہم چیزوں کا استعمال سکھانے کی بجائے ان سے روکنے میں زیادہ زور لگاتے ہیں اور زور بھی لگاتے ہیں مثلا میرا بھی بیٹا ہے تین سال کا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ موبائل کے پاس نہ جائے حالانکہ آئیڈیلی مجھے اسے موبائل سکھانا چاہیے کیونکہ میرا دور اور آپ کا دور میرے بیٹے کے دور سے بہت مختلف ہوگا اور ہو سکتا ہے اسے سارے کام ڈیجیٹل میڈیا پہ کرنا پڑے تو ہمیں اپنے بچوں کو ڈیجیٹل میڈیا سکھانا چاہیے ڈیجیٹل آئیزیشن سکھانی چاہیے یہ ڈیجیٹل ایج ہے ہاں ساتھ ہمیں ان کو ان کے فائدے اور نقصان سمجھانے چاہیے اور کچھ بارز بھی لگانی چاہیے مثلا میں اگر استاد ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے بچے اگر پلاس میں بیٹھے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں جو کہ میں کرواتا بھی ہوتا ہوں ہم ٹیکٹیکلز میں کرواتے بھی ہوتے ہیں تو وہ کون سی ایپس دیکھ رہے ہیں انہوں نے کون سی پیجز لائک کیے ہوئے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا بے جاتے ہیں تو آپ کو والگیرٹی سے لے کے ریلیجیس کانٹینٹ تک اور قسم کے پیجز ملیں گے چونکہ یہ پوری دنیا ہے نا پوری دنیا ہے اور پوری دنیا کے سارے رنگ ہے پوری دنیا نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے اپنے پیجز اور اپنے ویب سائٹس بنا رکھی ہوئی ہیں اب یہ مجھے چیک رکھنا ہے کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جنریشن کو میں نے ٹرانسفر کیا کرنا ہے کہ یار آپ کیا لائک کر رہے ہو کون سی چیزیں آپ کے پاس فلو میں آتی جائیں گی ظاہر ہے جو چیزیں آپ کے پاس فلو میں آتی جائیں گی آپ ان کا شکار بھی ہوتے جائیں گے آپ اس کانٹینٹ کا اثر بھی قبول کرتے جائیں گے تو بچوں کے لیے بھی ظاہر ہے ان کے سکولز میں ان کے گھروں پہ کیونکہ یہ کسی بھی کانٹینٹ کا اثر قبول کرنے کے لیے بڑی والنربل ایج ہوتی ہے آت ہو رہا ہے سب کوئی ڈاک شاہب اس میں یعنی آپ ماشارہ ڈاکٹریٹ بھی آپ کی قریب ہے تو ہم ابھی سہی آپ کو کہہ رہے ہیں ڈاک شاہب ہیں آپ فلٹرازیشن جو ہے ہر فرد کے اندر اس فلٹر کو نصب کر دینا اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے اس کے حوالے سے تربیت کو کیسے کیا جائے گا بچوں کے لیے ایک term use ہوتی ہے اجاسب میڈیا میں اسے گیٹ کیپنگ کہتے ہیں جی ٹھیک کہ ہر کانٹینٹ دیکھنے والا بندہ خود اپنا گیٹ کیپر ہوتا ہے ٹھیک کہ کونسی چیز اس نے انہیل کرنی ہے اور کونسی چیز نہیں کرنی ہے جی ٹھیک ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو فلو میں آپ دیکھیں جیسے ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہیں تو لوگ دیکھتے چلے جاتے ہیں تو آپ سکرول کرتے جائیں ویڈیوز آتی جاتی ہے ہمارے اندر یہ فلٹر موجود نہیں ہے کہ کونسی ویڈیو دیکھنی ہے کونسی نہیں دیکھنی ہے اور نہ ہی ایپ والوں نے کوئی ایسا فلٹر لگا رکھا ہوئے اسی طرح فیس بک کے ساتھ ہے اسی طرح ٹویٹر کے ساتھ ہے آپ جہاں پہ بھی جائیں گے جس کو بھی لائک کریں گے اس کی چیزیں آپ کے پاس آتی چلی جائیں گے یہ ڈیویلپ کرنا بہت ضروری ہے ہماری نوجوان نسل میں کہ کونسا کانٹینٹ دیکھنا ہے اور کونسا نہیں دیکھنا ہم تو جہاں کہیں دوستوں میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی سجیسٹ کرتے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ اسلامیات لازمی پڑھا رہے ہیں جیسے آپ مطالعہ پاکستان پڑھا رہے ہیں جیسے آپ انگلش اور اردو پڑھا رہے ہیں کہ یہ لازمی چیزیں ہیں یہ پڑھنی ہیں اسی طرح آپ کو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹالائزیشن یا کمپیوٹر لازمی سبجیکٹ کے طور پہ بچوں کو پڑھانا چاہیے ہمارے نسام میں شامل ہوں لازمی سبجیکٹ کے طور پہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے جی ٹھیک دیکھیں آپ اسلامیات کیوں پڑھاتے ہیں کیونکہ مذہب کا اثر ہے مذہب آپ کی زندگی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا کا آپ کی زندگیوں پہ آپ کی نفسیات کے آپ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پہ بڑے اثرات ہوں جی جی کیوں نہیں اور اگر آپ یہ بچوں کو اثرات کے ساتھ مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ پڑھائیں گے تو یقیناً ان کا برین مضبوط ہو جائے گا جی ٹھیک اور وہ جو بری چیزیں ہیں ان کے اثرات کو قبول تو کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شاید قبول ہی نہ کریں لیکن شاید دیر بعد قبول کریں جب تک ان کا اپنا مائنڈ بھی مچور ہو چکا ہوگا سراد صاحب یہ جو بات فرما رہے ہیں بیفر صاحب کہ دیکھنا اور سننا ہم یہ جانتے ہیں ہم انسان ہم جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں لازمان وہ ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے بچوں کو دیکھا ہم نے حرار مووی دیکھتے ہیں موہ کھلے ہوتے ہیں رنگ اڑے ہوتے ہیں اور ذرا سے کوئی درا دے تو وہ بہت دہل جاتے ہیں تو بڑوں پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے اور برین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سائنٹیفکلی اس کا کس طریقے سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر والدین یہ سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہے والدین کے لیے اس کو سمجھیں اگر یہ سمجھ جائیں تو وہ ریل ہی اپنے بچوں کو روکیں گے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں یہ بڑی قیمتی بات بتانے لگے ہماری باڈی ہے اس باڈی کے مسلز ہیں ان مسلز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں ایکسسائز کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو برین بنایا ہے اس کے دو حصے ہیں ایک لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے جو رائٹ والا حصہ ہے یہ آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے جو جیسچرز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی جو باڈی لینگویج ہے آپ کے ایکسپریشنز ہیں آپ کے فیشل ایکسپریشنز ہیں آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے جو ہمارا لیفٹ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایمیجنری چیزوں کو کریئٹ کرتا ہے اب جب بچے یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کو وہ صرف اپنا جو لیفٹ برین ہے جو ایمیجنری ہے اس کو یوز کرتے ہیں وہ مسلز کوتا ہوتا ہے اب بچے کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیویٹی تو پروان چل رہی ہے مگر اس کے اندر فیس ٹو فیس گفتگو کرنے کی جو اہلیت ہے وہ کم ہوتی جاری ہے کیونکہ اس کا مسلم نہیں یوز کر رہے ہیں وہ چیزیں نہیں یوز کر رہے ہیں لہٰذا یہ انتہائی نقصان دے ہے ان بچوں کے لیے کہ جب آپ بچہ کہیں پہ جاتا ہے جا کے ون ٹو ون گفتگو ہی نہیں کر باتا اب نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ آپ فیس بک پہ آپ ایک پوسٹ لکھ دیتے ہیں آپ کے کوئی فیشل ایکسپریشن نہیں ہے آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ میں نے کیوں لکھی ہے میرے ذہن میں کیا ہے اب ہم ون ٹو ون گفتگو کر رہے ہیں میری باڈی لینگویج سے میرے جیسچر سے میرے تمام میں ہر چیز آپ کو پتا چلنا ہوگا کہ میرا جو موڈ ہے وہ کیا ہے ہر چیز کیا ہے یہ بڑی قیمتی بات کیا جی بلکل اب جب بچے یعنی شخصیت کا ایک بہت بڑا حصہ ڈیمیج ہو رہا ہے بہت ہی بڑا حصہ ڈیمیج ہو رہا ہے یہ فلائز ہی نہیں آیا اور بچوں کو اچھا اب سائنس کیا کہتی ہے جب آپ سٹڈی کریں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بچوں کے اندر احساس کم تری اس کے لیے پروان چل رہی ہے احساس کم تری اس طریقے سے پروان چل رہی ہے کہ جب دوسرے بچے کوئی پکچر شیئر کرتے ہیں ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو بچہ سوچتا ہے میں کیوں نہیں یہ کر سکتا پھر وہ جب سوسائیٹی میں جاتا ہے سوسائیٹی میں وہ بولا ہی نہیں جاتا اس سے ونڈ ون گفتگو نہیں کر پاتا اس کی مشکل نہیں ہوئی اس کو ہاں جی اس کی پریکٹس نہیں ہو رہی تو جس طریقے سے ناصل صاحب نے فرمایا کہ واقعی ہمارے ہاں سوشل میڈیا پروان تو چڑھ رہا ہے مگر اس کو یوٹیلائز کرنے کے ڈیفی نیٹلی جو سبجیکٹس ہونے چاہیے ہم یہاں پہ ٹریفک ہے ٹریفک سگنلز پڑھائی جاتے ہیں سمجھائے جاتے ہیں آپ کے بیہیویز ہے اخلاقیت سمجھائی جاتی ہیں اب ہم نے سوشل میڈیا کے اندر اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے یوز کیا کرنا ہے یوٹیلائزیشن کس طریقے سے کرنی ہے دو طریقے کے سوشل میڈیا کی ہوتی ہیں فیم ہوتی ہے ایک سوشل میڈیا کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے یوزرز کتنے ہیں ایک ہوتا ہے اس کے یوزیج کتنی ہے یوزر اور یوزیج دونوں میں ڈیفرنٹ ہے افراد اور وقت جو ہے وہ ایکزیکٹلی اب وقت میں یہ آتا ہے فیس بک اب ٹاپ پہ ہے صرف افراد کے حوالے سے یوٹیوب ٹک ٹاک ٹاپ پہ ہے یوزیج کے حوالے سے کیونکہ وہ لوگوں کو اب جو کمپنیز بناتی ہیں کمپنیز نے اب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک یار کیا زبردست فیچر اناؤنس کریا اصل میں وہ فیچر جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈیویلپرز نے کریئے نہیں کیا ہوتا ٹھیک انہوں نے جتنے بھی برین سائنسز کے ڈاکٹرز ہیں ان کو ہائر کیا ہوا ہے یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ وہ ان کو ہائر کرتے ہیں انسان کی سائیکالوجی انسانی روئیوں کے اساتذہ کو جمع کرتے ہیں جمع کرتے ہیں ان کو ان سے یہ ساری کے ساری جو ہے جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ روئیے کیسے ہیں اگر ہم اس کے اندر یہ چیز ڈالیں انسان کس طریقے سے ہمارے ساتھ زیادہ انٹریکٹ رہے گا ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن جڑی رہے اور اپلیکیشن کے ساتھ لوگ جڑے رہے اور ہماری اپلیکیشن پر مہت ہوتی رہے ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا بچوں یا نوجوانوں میں روئیوں میں ایک تضاد آپ کو نظر آئے گا سوشل میڈیا یوز کرنے والے بچوں میں آپ نے کوئی پوست دیکھی آپ کو آپ کا اس وقت ہسنے کو دل کر رہا ہے یا نہیں لیکن آپ وہ لافٹر کا جو ایموجی ہے آپ وہ پوست کر دیں گے آپ بھلے گھر بیٹھے اتنا بڑا کہہ کہا نہ مار رہے ہوں یا آپ کسی اور سیچویشن میں بیٹھے ہوں لیکن آپ نے اس کو چونکہ رییکشن دینا ہے آپ نے کوئی نہ کوئی ریسپانس دینا ہے تو آپ وہ ایموجی پوست کر دیں گے یا سٹیکرز بے شمار سٹیکرز ہیں آپ وہ پوست کر دیں گے وہ تضاد ہوتا ہے آپ کے پریکٹیکل روئیے کے ساتھ اور آپ کا جو سوشل میڈیا پر بیہیوئیر ہے وہ دونوں آپس میں میل نہیں کھا پاتے ہیں شخصیت ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم ہونا شروع جاتی ہے تقسیم ہونا شروع جاتی ہے اور ایسا صرف رییکشنز کے حوالے سے نہیں ہے پوست کرنے کے حوالے سے بھی ہے آپ بحثیت انسان آپ کے ظاہر ہے کچھ کچھ ڈیموگرافیز ہوتی ہیں آپ کا کوئی مسلک ہوتا ہے آپ کا کوئی پلٹیکل فلوسفی ہوتی ہے آپ کی ہر طرح کے نظریات ہوتے ہیں جب آپ کو اپنے نظریات سے ملتا جلتا کانٹینٹ ملے گا تو آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ لائز آن کر لیں گے اور آپ اس کی پروپوگیشن شروع کر دیں گے اب آپ اس کو لائک بھی کرتے جائیں گے اس کو پروپیگیٹ بھی کرتے جائیں گے شیئر بھی کرتے جائیں گے بھلے آپ دل سے اس میں شامل ہیں یا نہیں نہیں ٹھیک ایک اور بات میں اس میں آٹ کرنا چاہوں گا وہ ہے لینگویج کا ہمارے پاکستان کی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی مادری زبانوں کو چھوڑ چکے ہیں اور انگریزی اور اردو ہمیں اچھی طرح سے آتی نہیں اب سوشل میڈیا انگریزی تو خیر تورک کی بات ہے اردو کے حوالے سے میں سنتا ہوں اینکرز کو مختلف چیزیں جہیں تالبی علمو تو ہمارے ساتھ جانے ہم پر محنت کی تلفز کے حوالے سے تو وہ عجیب و غریب سی بات ہیں اور یعنی بہت دور لگتا ہے کہ وہ علم سے ہیں بلکل تو اس تاکہ چیزیں بھی آ رہی ہیں اب جو سوشل میڈیا پر لینگویج یوز ہوتی ہے آپ ڈک ٹاکس کی ویڈیو دیکھ لیں یا یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لیں یا لوگوں کی پوسٹ دیکھ لیں ان میں اچھی اردو اچھی پنجابی اچھی انگلیش آپ کو نہیں ملے گی بچہ چونکہ سکرین سے متاثر ہوتا ہے اور وہ ویسی ہی زبان بولنا شروع جو چیزیں ہم انہیں دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا شہدہ صاحب لوٹ کر آئیں گے ہم تک ایک بریک لے لیں آپ کی اجازت سے اور پھر اس گفتگو کا اہم ترین حصہ آخر میں ہمیں کرنا کیا ہے ہم پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے ایک بریک پھر ملتے انشاءاللہ ناظرین بیلکم بیک آج پیغام کے ساتھ سوشل میڈیا کیا ہے ابھی بریک میں میں اپنے مہمانوں سے بات کر رہا تھا کہ یہ انٹرڈکٹری پروگرام ہے ہم انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو یہاں کابرین ہیں وہ ہمیں اجازت دیں کہ نوجوانوں کے لیے یہ گفتگویں بڑی اہم ہیں اور ہم ان گفتگووں کو بھی پرویسہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچاتے ہیں ایک تو سکرین ہے ٹیلیوین کی تو ان کے کلپس بھی بنا کر ہمارا جو سوشل میڈیا ڈپارمنٹ ہے وہ بڑا ایکٹیو ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کے آخر حصے میں ہیں اور میں ارز کر رہا تھا کہ عمدد اسلام جی صاحب ہمارے استاذ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وقت سے کون کہیں یار ذرا آہستہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے اور آج تو بلکل پتہ نہیں چلنا موضوع بڑا اہم ہے یہ فرمائیے کہ پیٹریکل پروچ کے ساتھ میں چاہتا ہوں دو تین باتیں ایک تو پیرنس کے لیے دوسری جو یوزرز ہیں جو استعمال کرنے مانے ہمارے دوست ہیں ان کی رہنمائی فرمائی جی اچھا سب سے پہلے تو میں جو یوزرز ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات کروں گا جی کہ آپ کو پتا ہے نا کہ جو انسان کھاتا ہے کہتے ہیں کہ جو آپ کا بلڈ ہے نا وہ اس کا پرنٹ ہوتا ہے جی بلکل ٹھیک جو چیز کھاتا ہے وہ ہی آپ کی سکن پہ آتی ہے ایسی سوشل میڈیا میں جو چیز آپ پوسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی پرسنیلیٹی کا پرنٹ ہے بلکل ٹھیک جو کیونکہ لوگوں نے آپ کو جان لوگ آپ کو نہیں سمجھتے آپ سے ون ٹو ون گفتگو نہیں ہوئی لوگوں کو نہیں پتا آپ کون ہیں ہم اپنی پوسٹ کے آئینے میں دیکھے جا رہے ہیں پوسٹ جی ایکزیکلی ٹھیک اچھا ہوتا کیا ہے پاکستان میں ہمارا جو معاشرہ ہے میں پاکستان کو نہیں کہوں گا بلکہ معاشرہ جو ہے اس میں بہت ایک بڑا آجاتا ہے ایریا موسط ہے جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ایک چیز بہت ہی خراب ہے کہ اگر میرا جو نظریہ ہے اگر میں اس نظریے کو فیس بک پہ رکھوں گا تو اگر وہ کسی اور کے نظریے سے کنٹرادکٹ کر رہا ہے تو وہ اس کو پرسنل لے جائے گا خواہ وہ سیاست ہو خواہ وہ مذہب ہو خواہ کوئی بھی مکتبہ فکر ہو تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب کسی بھی چیز کو ہم پوسٹ کر رہی ہیں یہ ہماری پرسنیلیٹی پہ کیا اثر ڈالے گی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آج آپ نے ایک پوسٹ کی جو آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ یار یہ تو بڑی کمال کی پوسٹ ہے مگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بندہ باد میں دیکھتا ہے کہتا ہے یار ایپ میں کی بونگی مار کرتی ٹھیک ٹھیک ہے نا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ آپ نے اپنا دوسروں کے سامنے اگر امیج کریئٹ کرنا تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے اچھا یہ جو آپ نے بڑا خوبصور لفظ استعمال کی ہے یہ میں نے کیا بونگی ماری ہے بونگیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یا اپنی فکر کو سٹینڈر بنانے کی بجائے کسی اور سٹینڈر کی طرف ہمیں رجوع نہیں کرنا چاہیے جہاں سے غلطی کا امکان نہیں ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اچھا اس میں آپ کی یہ بات بلکل درست ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بچوں کی طرف دیکھتے ہیں بینگ اپیرینٹ بچوں کے اکاؤنٹس کیا ہیں یہ سپیسیفکلی میرا ایک پیغام ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو مونیٹر نہیں کر رہے آپ کو پرمیشن ہی نہیں دینی چاہیے اپنے بچے کو کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی گروپ جوائن کرے آپ کی اجازت کے بغیر کوئی پوسٹ لگائے کیونکہ دیکھیں وہ ہے لرننگ سٹیج بچے کی ایک پیرنٹ کو چاہیے اب آج کل تو کمیونکیشن کا ایسا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پوسٹ لگاتا ہے تو فوری طور پر میں نے جس کو لائک کیا ہوتا ہے مجھے فوری طور پر نوڈیفکیشن آ جاتا ہے کہ جی اس بندے نے یہ پوسٹ کی ہے ٹھیک والدین کو چاہیے کہ بچے کی ہر ایکٹیوٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں تاکہ اس کی جو بھی ایکٹیوٹی ہو آپ کو پتا چلے اس عمر میں جس عمر میں آپ ہیں خوبصورت ایج ہے والدین کو چاہیے کہ وہ ذرا خود سوشل میڈیا کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا یہ وہ تب ہوگا ہے جب وہ خود ذرا تھوڑا سبق دیں گے اچھا ویسے ایک بات ہے کہ میں نے ایکسپیڈیئنس جب آپ دیکھیں نا اپنے محول سے انسان ایکسپیڈیئنس لیتا ہے تو والدین کی جو عمر ہوتی ہے جو بڑے ہم سے بڑے ہیں انہوں نے یہ جو دور دیکھا ہے سوشل میڈیا کا یہ کم دیکھا ہے وہ اتنے زیادہ انٹریکٹک نہیں ہے مگر وہ بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں مگر بچے نہیں باز آتے اور بچوں کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کو آپ چھڑا تو نہیں سکتے بچوں سے یہ تو فرشور ہے مگر یہ ہے کہ ان کی ایکٹیوٹی چینج کرواتے ہیں کہ اگر ایکٹیوٹی کس طریقے سے ہے ان کے سبجیکٹ کے حوالے سے اگر یہ ایڈوکیشنل ایکٹیوٹی ہے تو پھر ایڈوکیشن ان کو کہیں کہ آپ اپنے ایڈوکیشن کے ساتھ منسلک رہے ہیں but that's it اور کچھ نہ کریں ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو انٹرٹینمنٹ میں دیکھیں کہ کیا چیز ان کے لیے ضروری ہے ان کے ایج کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے ایک بزنس پرسن جب اس کو یوز کرے گا تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اپنے بزنس کے حوالے سے اس کی کیا ایکٹیوٹیز ہے اسی طریقے سے میں نے اگر اپنے سوشل ایکٹیوٹی کے لیے دیکھنا ہے تو میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے کونسی چیز کو لائک کرنا ہے کونسی چیز کو میں نے ڈس لائک کرنا ہے ذرا کچھ اس کو استعمال کرنے سے پہلے تھوڑی دیر رکھ کر سوچ لیا جائے exactly یہی میرا پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو صرف اور صرف ایک منتر سوچ لیں کہ کیا اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کا کسی کے دل ازاری تو نہیں ہوگی ہم کسی کو بلیم تو نہیں کر رہے ہم کسی کے ساتھ کوئی اختلاف تو نہیں کر رہے اس میں دیکھیں اختلاف ازادی کی رائے جیس طریقے سے میں گفتگو سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم چیزوں کو پرسنل لے لیتے ہیں پرسنل چیزوں کو کیا کوئی بھی بندہ دیکھیں آپ بھی سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں میں بھی یوز کرتا ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا ہر بندہ تقریباً سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ون ٹو ون گفتگو میں میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہے تو میں ابھی کہوں گا آپ کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ فوری بات ختم ہو جائے گی that's it سوشل میڈیا ایک ایسا فنومنہ ہے کہ اگر میں آپ کی بات کا کنٹرڈکٹ کروں گا اس کے اندر کسی پوسٹ کے ذریعے آپ کو وہ ہمیشہ یاد رہے گا یار اس نے میری پوسٹ کو ڈسلائک کیا تھا اس نے میرے خلاف کمنٹ کہے تھے اور سو لوگوں کے سامنے کہا تھا اور لوگوں کے سامنے کہا آپ کو exactly exactly so یہ اس چیز کا ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے اور صرف اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق رہتے ہوئے ہمیں اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی ترہیب دینی چاہیے کہ یہ 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 آپ کی لیمٹس ہیں ان لیمٹس کو یوز کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی غلطی کرتا آپ سب کو جمع کرتے اور بالعموم بسیغہ تعمیم بات کرتے ایسا ہی کہ نام لیے بغیر کہہ لیتے وہ آپ نے جو کہا نا کہ ایک دوسرے کا پردہ چاک کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہم یوں سمجھئے کہ لفظوں سے اور پوز سے زبا کر رہے ہوتے ہیں یہ رویہ درست نہیں ہے بچوں کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی یہی میری گزارش آپ سے ہے پروفیسر صاحب آپ چونکہ براہ راست آپ کا نوجوانوں سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو آپ جانتے ہیں استاذ جانتا ہوتا ہے بالکل والدین اور اسادہ جانتے ہوتے ہیں چشم پوشی سے کام لے گے تو اور بات ہے بچے یہ سمجھے کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہے یہ غلط بات ہے پتا ہوتا ہے پتا ہوتا ہے آپ کیا سوڈس کرتے ہیں پیرمز کے لیے اور جو یوزرز ہیں ان کے لیے اصل میں اجاز صاحب اجاز صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں انہوں نے یوزرز کے حوالے سے بات کی میں ذرا تھوڑا سا اس کو جنرلی ڈسکس کرنا چاہوں جی ٹھیک سوشل میڈیا پہ آپ کو آئیڈینٹی کرائسز بہت ملے گا بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے مردوں کے ناموں کی آئیڈیز بنا رکھی ہوتی ہیں بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خواتین کے نام کی آئیڈیز جھوٹ جھوٹ یعنی آپ کو اگزیکٹلی بہت کم پتا ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے کون ہے اور اس کا کیا مقصد مرد پردے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں ہاں جی مرد پردے کے پیچھے اور عورتیں بظاہر ہیں مردوں کے روپ میں سامنے ہوتی ہیں اللہ اکبر اس پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ والدین کو اور یوزرز کو کیا کرنا چاہیے حکومت بھی اس میں آتی ہے جی کیوں نہیں ادارے بھی آتی ہیں جو کنٹرول کر سکتے ہیں جن کے پاس آپ یوں کہہ لی جائے کہ میں اس زمن میں آپ ایک تو ہیں نا پیرنٹس امیڈیٹ پیرنٹس اور ایک سوسائٹی بھی تو پیرنٹل رول پلے کرتی ہے سٹیٹ بھی سٹیٹ بھی جو ہے بلکل اگر آپ کی سٹیٹ آئی ڈیز بنانے کے لیے یہ آئی ڈینٹیٹی کا جو گیپ ہے جی اس کو ختم کر دے اور مجھے پتا ہو کہ میں اجاز صاحب سے بات کر رہا ہوں میں شہرزاد صاحب کے بعد بات کر رہا ہوں آئیے ابھی جو بات ہو رہی تھی پیرنٹس کے حوالے سے یوزرز اور جو لیمٹس ہیں ان کی بات ہو رہی تھی تو یہ جو ہمارے ہاں تعیون کرنا ہے لیمٹس کا یہ کس طرح سے کیا رہے گا کس چیز کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کو لیمٹائز کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہر قوم کے اپنے نظریات ہوتے ہیں جی بالکل ہر قوم کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں بختلف طرح سے ہم نے اپنی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں جس میں ہمارا مذہب ہمارا سب سے بڑا سورس ہے جی ٹھیک پہلے تو مذہبی تعلیم کو بچوں کو اس قدر دینا چاہیے کہ انہیں اچھے برے کی اتنی تمیز آ جائے جی ٹھیک کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی اچھی بری چیزوں کو سمجھ سکیں جی ٹھیک اور مذہب کو اب ہمیں تھوڑا موڈرن آئیز کر کے پڑھانا پڑے گا جی ٹھیک تاکہ جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں جو چیزیں کہیں اور سے آتی ہیں کوٹ ہو کے آتی ہیں انہیں بھی ہمارے بچے سمجھ سکیں اسلام کے یا مذہب کے فرامین کی روشنی میں آئیڈیالوجی تو ہم وہیں سے لیں گے جو لینگویج لینگویج ہے جو اسطلاحات ہیں ٹرمنالوجی ہے وہ جدید ہو اس پر تو کوئی پابندی کوئی پابندی نہیں ٹھیک لیکن ہمارے پاس کوئی سورس آف انسپیریشن ہونا چاہیے جی ٹھیک ایک بات میں یہاں آئیڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان ہم ہمیشہ سکیورٹی مسائل میں گرے رہتے ہیں ہمارے ہمسائے کی طرف سے ہم 72 سال سے مشکل ترین اور نازک ترین حالات سے گزر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ایک دوسرے کے خلاف اب میڈیا پہ جنگ لڑی جاتی ہے ہاں ٹھیک ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ فیفت جنریشن وار کا ہم شکار ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں بتایا جاتا ہے تو یوزرز کے اینڈ پہ بھی اٹ لیسٹ یہ سینس لازمی ہونی چاہیے کہ کیا ہم کوئی ایسی پوسٹ شیئر کرنے میں شامل تو نہیں ہو پا رہے کہ ہم اس پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں جو کسی دشمن کی طرف سے ہے کسی بیرونی طاقت کی طرف سے ہے کسی اپنی آئیڈیالوجی تھوپنے والی طاقت کی طرف سے ہے تو ہم کہیں جانے ان جانے میں شیرنگ کے چکر میں یا زیادہ لائکز کے چکر میں یا زیادہ مشہور ہونے کے چکر میں کہیں ہم اس پروپیگنڈے کا حصہ تو نہیں بن رہے ہم اس کے لیے بہت ہی نازک ہے یہ معاملہ انتخاب کا اور میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا جو پہلے ہم نے میڈیا لیٹریسی پہ گفتگو کی تھی کہ یہ نازک معاملہ ہم تب تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک ہمارے یوزر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی سینس کو نہیں سمجھ پائیں گے اس کے کانٹینٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے اس کے نقصانات اور فوائد سمجھ نہیں پائیں گے تو یہ آپ کا پروگرام میرا خیال ہے بڑا ہلفل ہوگا ہمارے سننے والوں کے لیے بھی اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے لیے بھی حضور میں ارز کروں اسے پہلی کوشش سمجھئے یہ انٹرڈکٹری ہے آج سیشن ہمارا ہم اس کو انشاءاللہ نزیز لے کے چلیں گے فیڈبیک تو آتا رہے گا مجھے تو خود یہ اندازہ ہو رہا ہے طالب علم کو کہ یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں جو ہم کنوے کر رہے ہیں اور سو سے زائد ممالک میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ میں چاہتا ہوں بارہ سال آپ نے اس دشت کی سیاہی کی ہے بہت ساری چیزیں تجربات کی روشت بھی آپ کے پاس موجود ہیں اچھا جو وار کی بات کر رہے تھے پرویسی صاحب وہ تو اب ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے جو ہیکنگ ہو جاتی ہے سارا کچھ اٹھا کے لے گئے اور اپنی کوئی ایسی تصویر لگا رہی جو دوسروں کو چڑھا رہی ہے اور وہ دیکھتا ہے میرا خزانہ خالی ہو گیا سارا تو جنگوں کا یہ بندر ہو گیا ہے it means ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دور میں اب جو اس کی اہمیت ہے وہ کئی گناہ اس میں اضافہ ہو جائے گا جی بلکل جب بھی کوئی چیز create ہوتی ہے یہ transform ہوتی رہتی ہے اپنے دور کے حوالے سے بتا دریج جو ہے اس میں نئی جدد آتی رہتی ہے لوگوں کے usage کے حوالے سے جدد آتی رہتی ہے یہ ویسے ہی ہے کہ جب فیس بک پہلی دفعہ آئی یا کوئی بھی ایپ پہلی دفعہ آتی ہے تو وہ اس ماحول کے حوالے سے ہوتی ہے کہ آج لوگوں کی کیا ضروریات ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ضروریات کو کس طریقے سے فلفل کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جب وہ کسی بھی قسم کی ایپ آگے بڑھتی ہے تو وہ پھر اس دور کی ضروریات کے مطابق اس میں transformation ہوتی رہتی ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ارتکائی عمل ہے ارتکائی عمل ہے اور ارتکائی عمل میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آج سے جب فیس بک شروع ہوئی ہے اس وقت نہ سوچا ہو کہ آج کی فیس بک کا اور اس کی فیس بک کا آج کی یوٹیوب اس وقت کی یوٹیوب آج کی جتنی بھی تکنالوجی ہے وہ کتنی آگے جائے گی تو اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو چیز یوز کر رہی ہیں اس وقت جو اپلیکیشن یوز کر رہی ہیں وہ فوکسڈ رہے کیونکہ اس کی ڈسٹریکشن بہت ہے ڈسٹریکشن سب سے کلنگ ایلیمنٹ ہے آپ کا جس وقت آپ وہ کسی بھی محول میں ہے کسی بھی مکتبہ فکر میں ہو آپ کا کسی بھی کیٹیکری میں ہو ایڈوکیشن میں ہو بزنس میں ہو آپ کا سوشل میں ہو ڈسٹریکشن ایون آپ جب کام کر رہے ہیں ڈسٹریکشن ہے لہٰذا آپ نے بس فوکسڈ رہنا ہے کہ جو چیز یہ بہت یہ سمندر ہے انفرمیشن کا یہ رک نہیں پائے گا لوگ اس کو لائیں گے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو برے طریقے اپنی ایکسپریس کرتے ہیں بری چیزوں کو ایکسپریس کرتے ہیں کچھ لوگ کسی کو چڑھانے کے لیے کر رہے ہیں کسی کو برا بنانے کے لیے کر رہے ہیں مگر جب آپ پوزیٹیو تھنکنگ سے لے کے اور ایک موٹیویشنل پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو استعمال کریں گے اور آپ اپنی ذات کے لیے استعمال کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا دوسرے ہرٹ تو نہیں ہو رہے تو یہ بہت ہی مصبت اثرات پیدا ہوں گے اس کے دوستر کچھ فلٹرز ہیں جو خود بخود انسان کو لگا لینے چاہیے بس ان آپ فرقہ واریت میں نہ پڑے ایک فلٹر ہو گیا آپ صبائیت میں نہ پڑے دوسرا فلٹر ہو گیا آپ نسل پرستی میں نہ پڑے تیسرا فلٹر ہو گیا آپ ریاست کے خلاف یہ ملک کی سلامتی کے خلاف نہ جائیں چوتھا فلٹر ہو گیا آپ مذہب کے خلاف بات نہ کریں بلکہ آپ کسی بھی مذہب آپ نے کیا کسی بھی مذہب کے خلاف بات نہیں ہمیں تو تعلیم ہی ہے آپ اس حالیت کے خلاف بات نہ کریں آپ ان نظریات کی پروپوگیشن مت کریں جو آپ کی سوسائٹی کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ چند فلٹرز ایسے ہیں جو آپ خود بخود لگا سکتے ہیں مجموعی طور پر ریاست میں یا ہمارے معاشرے میں ان کا رواج ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی چرچے کے بعد جو پیچھے بیٹھ ہوئی برین جو آپ بات کر رہے تھے وہ خود ہی چیزوں کو فلٹر کرنا شروع کریں گے کہ اس سے ہماری مارکیٹنگ متاثر ہو رہی ہے متاثر ہو رہی ہے اچھا وہ آج بھی ایکچولی یہ چیز کو کرتے ہیں فلٹرز جو ان کے اینڈ پہ ہے اگر میں کسی پوشٹ کو لائک کرتا ہوں تو وہ اس کے ریلیٹڈ مجھے ایڈورٹائزمنٹ دکھانے شروع کر دیتے ہیں اور جہاں وہ زیارہ ضروری سمجھتے ہیں ڈالنڈ ٹرمپ کا وہ ایکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں جی اپنی طرف سے تو ایک بٹن پریس کر رہا ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی چل رہی ہوتی ہے وہ ساری پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس ایج کا اتنی ایڈوکیشن کا جو بندہ ہے وہ اس چیز کو لائک کرتا ہے تو وہ ایک کیٹیگرائز میں وہ چلے جاتے ہیں جی چاہتا ہے ہم کوئی ایسی نشست رکھیں جو بس ہم نمازوں کے اور کھانے پینے کے درمیان میں وقفے کریں اور بیٹھے باتیں کرتے رہیں اور ہمارے سننے والے ہمیں سوالات کر رہے ہوں اور ہم جوابات دے رہے ہوں ایک ایسی ورکشاپ نیشنل لیول پر کنڈکٹ کی جائے جس کے نتیجے میں لوگوں کو پتا چل جائے کیونکہ اگر کوئی ہمیں جہاں گفتو کرتے ہوئے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ شیئرنگ ہو رہی ہے کہ نہیں لوگ سننے یا نہیں ہمیں لائک کیا جا رہا ہے ہم ان چیزوں سے بالتر ہو کر یہ بات کر رہے ہیں اور اگر یہ بات وہ سلسل ہو تو میں جان سکتا ہوں کہ اس کے اثرات و نتائج ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے ہماری ریاست کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے کتنے پوزیٹیو ہو سکتے ہیں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں دونوں احباب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور حمل میں برکت اتا فرمائے اور اپنے ساتھ جوڑ لے کیونکہ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کے باقی سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ناظرین محترم جناب شہزاد سکیر الدین صاحب ہمارے ساتھ مہمان اور جناب پروفیسر ناصر دیب ہمارے ساتھ مہمان میں آپ کی طرف آپ کی طرف سے بھی ان کا شکریہ آنا کر رہا ہوں ہم اپنے بچوں کی بڑی کیئر کرتے ہیں اوہ یہ نہیں کھانا اوہ یہ نہیں پینا اس سے صحت پر مزر اثرات منتب ہوتے ہیں یہ جو صحت ہے یہ ظاہر بھی ہے اور صحت کا معاملہ ہمارے باطن کے ساتھ بھی تو ہے ہمارا اخلاق جو ہماری اصل پرسنیلٹی ہے یہ جسم تو میرا خود نہیں بنایا یہ آپ کا چہرہ مورا تو آپ کو عطا کیا گیا ہے میرے پاس میرا کیا ہے جو میں نے ڈیولپ کیا ہے وہ میرا اخلاق ہے وہ میرا کردار ہے وہ گفتار ہے وہ میرا باطن ہے جسے میں سوار بھی سکتا ہوں بگار بھی سکتا ہوں آئیے ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی جیسے ڈائیٹ کے لئے امچوزی ہیں ایسے ہی جو وہ سنتے ہیں جو ان کی سماتے ہیں جو ان کی بچارتے ہیں کہیں وہ آلودہ نہ ہو جائیں وہ صاف و شفاف رہیں وہ آئینہ روح رہیں اور آئینہ ان کے قلوب کے اندر بھی ہو جس میں وہ اپنی شبیہوں کو بلکل ٹھیک طرح سے دیکھ سکیں اس کے لئے کوشش کرنے کی ضرورت ہے پیغام اس کوشش میں آپ کے ساتھ ہے اللہ رب العزت آپ کے اولادوں کی ہماری محترم خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں ہمارے بچے ان کے اخلاق کی حفاظ فرمائیں اس میں ہم کیا کانٹیبورٹ کر سکتے ہیں آئیے ہم پہلے اپنے اخلاق کی فکر کریں اس دعا کے ساتھ اپنے مذبان اجازت احمد کو اجازت محرمت فرمائیے اللہ اکبر اللہ ہمیں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائیں اور اپنے دیدار کی سعادت سے بحرمت فرمائے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ